نیوزی لینڈ سے بدترین شکست کے بعد اسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی بالنگ بری طرح سے فلاپ ہو گئی ایشیا کپ میں پاکستان کی بدترین کارکرگی کا سسا شروع ہوا تھا جو کہ ورلڈ کپ کے وام اپ میچز میں بھی جاری ہے اسٹریلیا نے پاکستان کو تین سو باون رن جیسا پہار جیسا حدف قائم کر کے دیا ہے نیوزی لینڈ کی دفعہ محمد رزوان کی شان دس سنچری کے بدولت پاکستان نے نیوزی لینڈ کو تین سو پن تالیس جیسا پہار جیسا حدف قائم کر کے دیا تھا جس کو نیوزی لینڈ نے بہ آسانی پانچ وقتوں میں پوڑا کر لیا تھا آج تو پاکستان نے اپنے مین پیسے شہین شاہ افریدی وسیم جونئر حسن علی کو کھلایا لیکن پھر بھی پاکستان کی بالنگ بری طرح سے ناکام ہوئی میکسول، میچل ماش اور ڈیویڈ وارنر نے پاکستانی بالوں کی خوب دلائی کی شویب اختر نے ایک انٹریو میں دیتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے اماد وسیم اور محمد آمیر کی واپسی کا سوچا جا سکتا ہے جس طرح کی پاکستان کی کارکتگی ہے ایسے میں پاکستان کا فائنل تو کیا سمی فائنل کھلنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا انہوں نے کہا جب تک ٹیم یاری دوستی نہیں باتی رہے گی تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ وسیم جنئر کو کس بنیاد پر بار بار ٹیم میں کھلایا جا رہا ہے ان سے تو بہتر ہے کہ اب زمان خان کو کھلا لیتے